الحمد للہ الذي فضل سیدنا ومولانا محمدًا على العالمين جميعا وَأَقَامَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِلْمُزْنِبِينَ الْمُتَلَوِّسِينَ الْخَتَّائِنَ الْحَالِقِينَ شَفِيًا فَصَلَ اللَّهُ تَعَلَى وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى كُلِّ مَنْ هُوَ مَحْبُبٌ وَمَرْضِيٌّ لَدَيْهِ سَلَاةً تَوْقَ وَتَذُومِ بِدَوَامِ الْمَلِكِ الْحَيِّ الْقَيُومِ وَأَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَٰهِ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِكَ لَهُ وَأَشْهَدُوا أَنَّا سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدًا فَأَعُوذُ بِاللَّهِ بِنَ الشَّيْقَانِ الرَّجِيمِ مُتَّقِينَ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمِ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمِ وَنَحْنُوا أَلَى ذَلِكَ لَبِنَ الشَّاہِدِينَ وَالشَّاکِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے اللہ نے ہم سبھوں کو اس دینی مجلس میں آ کر دین کی گفت کو سننے کی توفیق عطا فرمائی ارے کیا ہوا تمہارا ساؤنڈ یار ساؤنڈ دو یا پھر مائک ہٹاؤ یہاں سے ایک کو ہٹاؤ ایک کو ہٹاؤ بیس مذہب کرو مفتی گلفان صاحب کو بہت محنت کرنی پڑی اس مائک کی وجہ سے ان کو بہت طاقت لگانی پڑی تب ایک گھنٹے کی کامیاب تقریر ہوئی ان کی اور دیکھو دیکھو یوسف بھائی نے بھی بڑی محنت کی اور تاہر میاں نے بھی بہت طاقت لگا کے آپ کے سامنے انہوں نے نات پاک پیش کی اب میری بھاری ہے انہوں نے ساؤنڈ کو اور کمزور کر دیا ہے ایک تو ایسے ہی ہم نورمل بولنے والے آدمی ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم صبحوں کو اس بزبے خیر کی برکاتوں سے مالا مال فرمائیں آمین میں نے سنا کہ آپ کے گاؤں میں پہلی بار اس طرح کہ جلسے کا انعقاد ہوا ہے اب پہلا جلسہ بہت کامیاب جلسہ میں امید کرتا ہوں کہ اب ہر سال یہ جلسہ بند نہیں ہوگا بلکہ بہتر سے بہتر ہوتا جائے گا گولو انشاءاللہ جلسے کی برکت یہ ہوگی جس گاؤں میں ایک دن جلسہ ہوتا ہے اس کی بدولت سال بھر وہاں رحمتوں کی بارش ہوتی رہتی ایک عالم دین جب کسی گاؤں میں قدم رکھ دیتے ہیں اس عالم کی آمد کی برکت سے جو بلائیں آسمان سے اتر جاتی ہیں وہ بلائیں ان کے قدموں کی برکت سے تل جاتی ہیں اس جلسے کے بہانے ایک عالم نہیں بلکہ درجنوں عالم آ جاتے ہیں جب ایک عالم کی بدولت اتنی بڑی سہولت اور راہتیں ملتی ہیں جس گاؤں میں درجنوں عالم آ جائیں اس گاؤں میں برکتوں کے نزل کا اندازہ کون کر سکتا ہے اس لیے اس جلسے کا ایک بہت بڑا فائدہ عالموں کی خدمت کا ان کی زیارت کا ان کے قدموں سے برکتیں حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے دوسرا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں آدمی ناچ اور گانوں اور فلمی نغموں سے دل بہلاتا ہے اس جلسے کے بہانے ناچ پاک اور اللہ کے ذکر سے جب ایک پوری رات گاؤں میں گزر جاتی ہے اس کی بدولت دلوں میں گندی باتوں سے نفرت اور نیکیوں کا شوق پیدا ہو جاتا ہے جب سے ناچ خانی کا رواج ہوا اور ایک سے ایک مدہ خان رسول ناچ پڑھنے لگے پہلے جو بچے رفی کے گانے گاتے تھے آج اس کا یہ فائدہ ہوا کہ ان کی زبان پر مصطفیٰ کی ناچ کے نقمات جاری ہو گئے اس لیے ناچ خانی کے فوائد وہ اپنی جگہ ہیں اور ابھی کچھ دن پہلے میں نے اخبار میں پڑھا تھا کہ انسان تو انسان جو ہمارے دروازے پہ پودے ہوتے ہیں جو درخت ہوتے ہیں وہ درخت بھی نقمات کو سننے کے بعد زیادہ پھل پیدا کرتے ہیں اگر آپ کے دروازے پہ پانچ پودے ہوں تو تین پودوں کے پاس آپ صبح صبرے ناچ پاک پڑھئے اور دو پودے کے پاس مت پڑھئے دو مہینے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جن پودوں کے پاس ناچ پڑھی گئی ان کے پتے ان کی شاخیں ان کے فل جہاں نہیں پڑھے گئے ان کی بنسبت زیادہ اس میں ہوئے اور ایک نئی تحقیق آئی ہے محققین کی ریسرچر کی سائنس دانوں کی اگر کسی کو دل کی بیماری ہو اور یہ دل کی بیماری آج کل بہت ہوتی جاری ہے دل کی بیماری کی وجہیں یہ ہیں کہ ایک آدمی جب حد سے زیادہ وہ سوچنے لگتا ہے دنیا کے تعلق سے مکان دکان گاڑی ونگلہ بچوں کی شادی زیبرات جب ان ساری تمنہوں کے جنگل میں ایک آدمی گم ہو جاتا ہے تو فطری طور پر ان کا دل کمزور ہو جاتا ہے دل میں جو بلڈ سرکولیشن ہوتی ہیں وہ رگائیں دھیرے دھیرے بلوک ہونے لگتی ہیں اس لئے ہرٹ کے خطرات بڑھ جاتے ہیں تو ڈاکٹر کہتے ہیں آپ تنہا نہ رہا کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ رہا کیجئے اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ صاحب آپ خاموش نہ رہا کیجئے کچھ نہ کچھ گنگنا دے رہا کیجئے اس سے آپ کا دل فرحت و سرور محسوس کرے گا اور ہرٹ کی بیماری کا خطرہ کم ہو جائے گا صاف لفظوں میں جو چاہتا ہو کہ دل کی بیماری مجھ کو نہ ہو وہ سرکار کی نات پاک پڑھا کرے اور جن کو یہ مرض ہو گیا ہے وہ کوشش کرے کہ سرکار کی نات پاک پڑھا کرے اور قرآن پاک کی تلاوت کیا کرے اور لوگوں کی بیچ میں رہ کے سرکار کا ذکر سنا کرے اس ذکر خیر کی بدولت ہرٹ کی بیماری اگر ہو گئی ہے تو اس سے شفا مل جائے گی اور اگر نہیں ہوئی ہے تو لگاتار اس طرح کے چرچے کرنے سے اللہ اس بیماری سے اس کو محفوظ رکھے گا اللہ تبارک و تعالی ہم سب ہوں کو ان جلسوں کے فوائد سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو ہسنے کی بات کرتے ہیں ایک فلم کے سٹیج پر آنے کے بعد ایک اداکار ناشتا ہے گاتا ہے چھٹکلا بول کے ہستا ہے دوسروں کو ہساتا ہے شاید ان کی یہ کوشش رہی ہوگی کہ ہم ہسیں گے تو ہمارا ٹینشن کم ہو جائے گا لیکن ابھی جس قدر لوگ قیقہ مار کے ہستے ہیں اور جس طرح لوگ ٹینشن دور کرنے کے لیے چھٹکلا اور لطیفے کا سہرہ لیتے ہیں دنیا اسی طرح غم میں شرابور ہوتی جا رہی ہے لوگوں کا ٹینشن بڑھتا جا رہا ہے لوگ پرابلمز میں گھرتے جا رہے ہیں مسائل سے دوچار ہو رہے ہیں تو مسائل کا حل حسنے میں نہیں ہے بڑھتا بتتمیز کہیں گا تخریر ہو رہی ہے بھاگ رہا ہے لگتا ہے ناچ نہیں یہاں آیا یہ اللہ رسول کے ذکر کی محفل ہے یہ ڈرامے اور لطیفے کی محفل نہیں ہے یہاں ہسا نہیں جاتا ہے یہاں رویا جاتا ہے یہاں اپنے گناہوں کو یاد کیا جاتا ہے یہاں نیکی کم ہونے کی وجہ سے فکر مند ہوا جاتا ہے یہاں دھان شاول کھیتی کی بات نہیں ہوتی ہے یہاں جنت کی باتیں ہوتی ہیں یہاں اپنی روح کو سجانے کی بات ہوتی ہے وہ لوگ جو ستحی باتیں کر کے اس طرح کی محفلوں کو قہقہ بازی میں تبدیل کر دیتے ہیں وہ اس مجلس کی روحانیت کو زخمی کرتے ہیں یہ مجلس خیر ہے یہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اللہ کے رسول کی تعلیمات پر تفسرہ ہوتا ہے ورنہ یہ بچے آگے بڑھنے کے بعد جلسے کا مطلب یہی سمجھیں گے کہہ کہہ مارنا جلسے کا مطلب یہی سمجھیں گے ہسنا جلسے کا مطلب یہی سمجھیں گے کہ مزہ لینا جلسے میں سرکارِ غوثِ آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تقریر فرماتے تھے تو آیا ہے کتاب میں کہ غوثِ آزم کی تقریر سننے کے بعد لوگ آنسو بہاتے تھے اور کئی کئی لاشیں اس محفل سے نکل جاتی تھی لوگ اپنے گریبان پھاڑ کر اپنے بالوں کو نوچ کر جنگلوں کی طرف بھاگ جاتے تھے غوثِ آزم کہتے کہتے اس تقریر میں غوثِ آزم لوگوں کو ان کا مقصد حیات بتاتے تھے کہ تمہارے پیدا ہونے کا کیا مقصد ہے غوثِ آزم لوگوں سے زندگی اور موت کا فلسفہ بتاتے تھے کہ زندگی کیا چیز ہے اور موت کیا چیز ہے لوگوں کو آدمی کی کمزوریاں درشاتے تھے کہ تم کتنا کمزور ہے پانی سے تم پیدا ہوا مٹی کا تو پتلا ہے ماں کے پیٹ میں تم ماں کا مہواری خون کھاتا رہا زندہ رہا اس شرمگاہ سے باہر نکل کر ماں کی گود میں ماں کے چھاتی کا دودھ جو خون دودھ بنا ہے وہ تم پیتا رہا کس وقت تم مرے گا یہ کوئی نہیں جانتا کس وقت تم بیمار پڑے گا یہ کوئی نہیں جانتا کس وقت تم زلیل ہوگا یہ کوئی نہیں جانتا یہ آدمی موت کے سائے میں خطرات کے سائے میں زلط اور رسوائی کے سائے میں اور بیماریوں کے سائے میں گھیرا ہے یہ آدمی جو ایک منٹ کے بعد یہ مر جائے اس کی کوئی زمانت کسی کے پاس نہیں ہے کہ میں نہیں مروں گا کسی بھی وقت کوئی مر سکتا ہے کسی بھی وقت کوئی بیمار ہو سکتا ہے تو سرکار غوثی آزم کی تقریر کا فلسفہ یہ تھا کہ جب تم بیماریوں میں گھیرا ہے تو اتراتا کیوں ہے جب تیری گردر پہ موت کی تلوار لٹک رہی ہے اور کل تیری زندگی کا خاتمہ ہوگا تو تم اپنی زندگی سے دھوکہ کھاتا کیوں ہے تم اپنی دولت پہ کیوں اتراتا ہے ممکن ہے کہ کل تو کنگال اور غریب ہو جائے تو اپنی موجودہ منصب اپنے موجودہ منصب پہ کیوں اتراتا ہے ممکن ہے کہ کل تو زلیر اور رسوہ ہو جائے تو یہاں اترانے کے لئے کوئی مقام نہیں ہے نہ اپنی جوانی پر نہ اپنی زندگی پر نہ اپنے مکان نہ اپنی دولت نہ اپنی زمیندھری پر یہاں صرف ایک ہی کام ہے کہ آدمی اپنی پیشانی رب قدیر کی بارگاہ میں جھکا دے اور ہر وقت بید کی طرح کامتا رہے رب کریم سے اور اللہ سے ہی دعا مانگتا رہے کہ الہی دولت دے نہ دے لیکن مرتے فخت ایمان کی دولت سلامت رہے اس لئے کہ ایمان کی دولت کے مقابلے میں دنیا کی کوئی دولت نہیں ہے ہمارے پاس پچاس کروڑ کا بنگلہ رہے ہمارے پاس پچاس کروڑ کی کار رہے ہم سے زیادہ کار ہے کافروں کے پاس ہیں ہم سے زیادہ اچھے کپرے کافر پہنتے ہیں ہم سے زیادہ دولتیں اس کے پاس ہیں آج کی تاریخ میں ہندوستان میں سب سے بلا ماندار مکش امبانی ہے جن کے پاس سترہ سو کروڑ کا بنگلہ بمبئی میں ہے جن کے پاس کئی خرب کی فیکٹری ریلائنس کی ریفائنڈی کی فیکٹری اس کے پاس جامنگر گجرات میں ہے آج کی تاریخ میں امریکہ کا سب سے بڑا ماندار بل گیٹس پوری دنیا کا سب سے بڑا ماندار جن کے پاس اتنی سمپتی ہے اتنی جائدات کہ خود اسے پتا نہیں کہ اس جائدات کا میں حساب کیسے لگاؤں لیکن ایمان کی دولت اتنی بڑی دولت ہے شیر گڑھ کا ایک مزدور جو روزانہ ڈیڑھ سو روپے کماتا ہے مزدوری کر کے اس مزدور کو اگر امریکہ کا بل گیٹس کہہ دے میرے خرموں کا مکان تم لے لو اور اپنا ایمان میرے ہاتھ بیج ڈالو اگر ہندوستان کا مکیش جو سب سے بڑا ماندار ہے بھارت کا سوہ سو کروڑ ہندوستانیوں کے درمیان سب سے بڑا ماندار یہ اگر اس شیر گڑھ کے غریب جو دوسروں کے کھیت میں حل چلا کے دو سو روپے ڈیلی کماتا ہے اس سے کہہ دے کہ تم سترہ سا کروڑ کا بنگلہ لے لو اور اپنا ایمان میرے ہاتھ میں بیج ڈالو تو اس مومن کا جواب کیا ہوگا معلوم ہے اس مومن کا جواب ہوگا کہ مکیش میں تیرے سترہ سا کروڑ کے بنگلے پہ میں تھوک دوں گا مگر ایمان کا سودا نہیں کروں گا ایمان کی وہ زندہ دولت اللہ نے آپ کو دی ہے جس کا مقابلہ دنیا کا کوئی ہیرہ دنیا کے کوئی چواہرہ دنیا کے سارے پہاڑ گولڈ بن جائے دنیا کی ساری ایٹیں ہیرے اور چواہرات میں تبدیل ہو جائیں اس کا وزن ایمان کے مقابلے میں کیا جائے تو ایمان کا وزن سب پہ غالب آ جائے گا وہ بنی دولت اللہ نے آپ کو دی ہے اگر آپ کے گھر میں ایک ایٹ سونا کی ہوتا اس کی سورکشہ کی فکر آپ کو ہو جاتی ہے اگر آپ کے گھر میں دو چار دس لاکھ روپے کے زیورات ہوں تو اس کی حفاظت کی فکر آپ کو ہو جاتی ہے وہ ایمان کی دولت جو سونے کے پہاڑ سے بھی زیادہ قیمتی جو زمین کے تمام ذرات جواہرات بن جائیں اس سے زیادہ قیمتی اس ایمان کے تحفظ کی آپ نے کون سی فکر کی اس ایمان کے بچاؤ کی تدبیر آپ کے پاس کیا ہے وہ ایمان کس قدر آپ کے پاس سیف رہے گا اور مرتے دھم تک آپ مومن رہیں گے اس کی آپ نے کون سی کوشش کی ہے جبکہ ایمان سب سے بڑی دولت کا نام ہے وہ دولت آپ کے پاس موجود ہے تو سونے کے مکان سے زیادہ سورکشہ کی فکر وہ رات بھر جاگتا رہتا ہے کہ کہیں کسی گلی سے کوئی چور اور ڈھکیت نہ آجائے اور میرے اس سامان کی چوری نہ ہو جائے وہ رات بھر جاگتا ہے اس کی حفاظت کی وہ فکر کرتا ہے تو ایمان کی دولت جو اس سے بڑی دولت ہے اس کی فکر آپ نے کی یہ ایمان کی دولت ایسی نہیں کہ ہمیشہ ہمارے پاس رہ جائے گی جس طرح ایک پرہمن کل کافر تھا آج کلمہ پڑھ کے مومن ہو گیا کل ایک دوم کا بچہ کافر تھا کلمہ پڑھ کے مومن ہو گیا کل ایک شمار تھا وہ آج کلمہ پڑھ کے مومن ہو جائے میرا جاہل بچہ جاہل ہے وہ نہیں جانتا اس لئے وہ بولتا ہے کہ اسلام خطرے میں ہے اسلام کا فیوچر ڈارک ہے آنے والا دن ہمارا تاریخ ہے ہم خطرات میں گر گئے یہ تو میرا جاہل بچہ بچہ بولتا ہے چونکہ وہ گاندھی اور امیڈکر کو پڑھتا ہے مگر حضور کو نہیں پڑھتا وہ سائنس پڑھتا ہے مگر حدیث نہیں پڑھتا وہ میڈیکل کی تیاری کرتا ہے مگر قرآن پاک کی آیتوں کی تشریح توضیح نہیں پڑھتا اس لئے یہ چاہل بولتا ہے اسلام خطرے میں ہے لیکن ہیورپ کا ایک کریشن جو اپنے دور کا سب سے بڑا پڑھا لکھا ہے وہ کیا بولتا ہے وہ کریشن ہے کافر ہے بہت بڑا پڑھا لکھا ہے وہ کہتا ہے ایسے چانس آف رولنگ آف انگلین نئے یورپ دن نیکس ہنڈیڈ ایرز اٹیج اسلام وہ کریشن ہے ہندوستان کے ایک سو پڑھے لکھوں سے زیادہ بھاری ہے اور ہائلی کوائلی فائیڈ یہ وہ کہتا ہے اسلام خطرے میں نہیں آنے والے ایک سو سال کے بھی تر پورے یورپ مہاتبی میں کوئی مذہب اگر حکومتی مذہب بننے والا ہے تو مذہب مذہب اسلام بننے والا ہے یعنی آنے والے تنوں میں انگلینڈ کا حکومت مذہب فرانس کا حکومت مذہب اگر جرمنی کا حکومت مذہب بننے والا ہے کوئی مذہب اسلام بننے والا ہے دیکھیں صاحب بارش آگئی